السلامین والسلام علی اشتف الانبیاء یو سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہی واصحابہی اجمعین ومن تبیہم بحسان الیوم الدین اما بعد حضرات اگرامی جنازے کے احکام و مسائل کا بیان چل رہا ہے آج ہم لوگ معلوم کریں گے کہ میت کو دفن کرنے کے یعنی تدفین کے احکام و مسائل کیا ہیں پہلی بات یہ دماغ میں رکھیں کہ زندہ لوگوں پر ضروری ہے میت کو دفن کرنا جیسے کہ ہم نے معلوم کیا کہ زندہ لوگوں پر ضروری ہے مردے کو غسل دینا کفن پہنانا مردہ تو مر چکا ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا اب اس کے کچھ فرائض جو زندوں پر واجب ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میت کو دفن کرنا ہے اور ایک گہرے گڑے میں دفن کرنا ہے کہ اتنا گہرا بنایا جائے کہ اگر دریندے کھوڑ کر اس کو کھانا چاہے تو ممکن نہ ہو سکے دریندے اس کو کھانا پائے دریندوں سے حفاظت ہو اتنا گہرا کھوڑنا چاہیے اس سلسلے میں روایت ہیں ابو دعود کی صحیح درجے کی روایت ہیں حشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحفرو وعمقو و احسنو قبر کے لئے آپ نے فرمایا گڑا کھو دو اور گہرا کھو دو اچھی طرح سے بناو قبر کو اچھا بناو گہرا کھو دو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قبر کو اچھا گہرا کھو دنا چاہیے اور ایک قبر میں وقت ضرورت ایک سے زائد میت کو دفن کیا جا سکتا ہے ایک ہی قبر میں وقت ضرورت ایک سے زائد میت کو دفن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے متعلق فرمایا تھا وَجَعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَثَلَاثَ فِي الْقَبْرِ ایک ہی قبر میں دو یا تین تین لوگوں کو رکھا کرو اور یہ بھی عبودعوت کی صحیح روایت ہیں اگر کبھی ضرورت پڑے اس طرح کے حالت آ جائیں تو ایک قبر میں ایک ہی ساتھ ایک سے زائد میت کو دو تین اس سے زائد کو رکھا جا سکتا ہے جیسے یہ معلوم ہوا کہ قبر کی گہرائی اور چوڑائی شریعت میں فکس نہیں ہے فکس نہیں ہے کہ اتنا ہی آپ کو کھودنا ہے بلکہ ایک اتمنان بخش اتنا کھودیں کہ آپ کو لگے کہ عام طور سے جانور اس کو کھود نہیں پائے گا اور اسی طرح سے چوڑائی میں بھی کوئی متعین نہیں ہے ایک میت کو رکھنا ہے تو کم چوڑا رکھو کھاما کھامے زمین ضائع بھی نہیں کرنا ہے اور اگر ایک سے زائد ہیں تو زیادہ چوڑا کر لو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو عام طور سے عام طور سے جو کھودا جاتا ہے قبر کہ ایک انسان آسانی کے ساتھ لیٹ سکے اور گہرہ اتنا کیا جاتا ہے کہ عام طور سے تین گز بولتے ہیں پھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اتنا کیا جا سکتا ہے عرف عام میں جو معروف ہے اس پر عمل ہونا چاہیے قبر دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے شق اور دوسری ہے لحد شق کا مطلب بس سیدھی قبر ایک گڑا کھودا جائیں اور وہ گڑا ہو مثال کے طور پر ایسے یہ گڑا ہے سیدھا اب یہ میت ہے اس کو رکھ دیجئے اور پھر کیا کرنا اوپر مثال کے طور پر کوئی چیز آپ اوپر ایسے رکھ دیں رکھ دینے کے بعد بٹی اس کو اوپر رکھیں یہ طریقہ ایک ہوتا ہے یعنی جیسے گھر کی طرح ہے چاروں طرف ایک گھر کی طرح ہے میت یہاں ہے اس کے اوپر آپ پاٹ رکھئے کھاٹ رکھئے بانس رکھئے یا کوئی اور چیز رکھئے پتھر رکھئے رکھ کر اس کو چھت کی طرح بند کر دیجئے چھت کی طرح جیسے یہ بند ہو گیا میت اندر ہو یہ ایک طریقہ اس کو کہتے شق یعنی سیدھی قبر سیدھی قبر اس کو بولتے ہیں اور ایک دوسری قبر ہے لحد جس کو بغلی قبر کہتے ہیں بغلی قبر لحد لحد کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کھودے ہیں قبر کھودنے کے بعد اسے کھود لیے ہیں کھودنے کے بعد پھر سائیڈ میں بھی کھودا جاتا ہے قبلے کی طرف ایسے قبلے کی طرف قبر کھودنے کے بعد پھر یہاں پر تھوڑا سا کھود کے اندر بنایا جاتا ہے اندر بنایا جاتا ہے میت کو ایسے اندر رکھنا ہے اندر رکھ کر پھر اس کے بعد یہاں پر کوئی چیز رکھ کے اس کو ایسے پیک کرنا ہے جیسے ہی عام طور سے کرتے ہیں ایسی قبر ہوتی ہے پھر اس کے اوپر مٹی ڈالنا ہے اس کے اوپر مٹی ڈالنا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے قبر میں گیپ خالی جگہ سپیس بہت کم رہتی ہے جیسے میت ہے تو سمجھ لیجئے کہ اتنی ہی پھر پاٹ رکھ دیئے پورے قبر کو فل کر دیا جاتا ہے اس میں قبر میں خالی جگہ کم ہوتی ہے قبر دھسنے کے امکان بہت کم رہتا ہے اسی لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغلی قبر کو پسند کیا بغلی قبر کو پسند کیا لیکن یہ مٹی کے اتوار سے ہیں ہر جگہ پر جہاں پر مٹی پس پسی ہے ریتیلی ہے آپ اگر ادھر کھو دیں گے تو اوپر سے دھس جائے گی اوپر سے دھس جائے گی نہیں بن پاتی ہے ہر جگہ پر بغلی قبر بنانا مشکل ہے بغلی قبر اگر نہیں ہے تو آپ کو لہت بنانا ہے سیدھی قبر اب سیدھی قبر میں نے بتایا کیا اسے ہی کھو دینا ہے چاروں طرف سے کھو دینے کے بعد میت کو یہاں رکھنا ہے اوپر پیک کر دیجئے اس میں کیا ہوتا ہے گیپ بہت زیادہ رہتا ہے گیپ بہت زیادہ رہتا ہے جب تک اوپر کے پاٹ یا پتھر بان صحیح سلامت ہے اوپر چونکہ مٹی ہے اس کا لوڈ بھی ہوتا ہے مٹی کا لوڈ ہوتا ہے دباؤ رہتا ہے اگر یہ گھن لگ کے مٹی کھا لے تو قبر دھسنے کا امکان بہت جلد رہتا ہے بہت جلد ایسی قبر دھس جاتی ہے کیونکہ نیچے خالی جگہ بہت ہوتی ہے تو یہ دو طرح کی قبر ہیں بغلی قبر یعنی لہد کھودنے کے بعد پھر قبلے کی طرف سائیڈ میں کھو دیں اور میت کو اس گیپ میں رکھ کر رکھیں یہ زیادہ بہتر ہیں نبی نے اس کو پسند فرمایا ہے جیسے کہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغلی قبر ہمارے لئے ہیں اور سیدھی قبر دوسروں کے لئے ہیں ہمارے لئے یعنی ہم زیادہ پریفر اسی کو کرتے ہیں زیادہ پسند اسی کو کرتے ہیں اور اگر ممکن نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا آپ کو دفنانے کے سلسلے میں اختلاف ہوا کہ آپ کے لئے بغلی قبر کھو دی جائیں یا لہد یا شق سیدھی قبر کھو دی جائیں کچھ لوگوں نے کہا بغلی کھو دیں کچھ لوگوں نے کہا سیدھی کھو دیں مدینے میں قبر کھو دنے والے دو طرح کے ہوتے تھے ایک سیدھی قبر کھو دنے والے اور ایک بغلی قبر کھو دنے والے نبی نے فرما صاحب اکرام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی چھوڑ دیتے ہیں معاملہ قبر کھو دنے والوں پر ہی قبر کھو دنے والوں پر ہی یہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں کیا کہ بغلی قبر کھوڑنے والے کو اطلاع کریں گے